اسلام علیکم یہ میرے ساتھ انسار برنی ٹرس میں موجود ہیں وہ پریزنرز جن کو آج ہم نے ریلیس کروایا ہے اور یہ ڈفرنٹ کنٹریز میں پانی کے ذریعے اور اللیگل طریقے سے جانے کی کوشش جو کرتے ہیں وہ لوگ ہیں اور ان کی زبانی ہم سنیں گے کہ ان کے نام کیا ہے یہ کس طرح پھسے کہ ان کے راستوں سے نوریس یہ یہاں کے جیل میں تھے کیونکہ یہاں کے جرمانے یہ نہیں ادا کر رکھا رہے تھے تو انسار برنی ٹرس نے آج ان کو ریلیس کروایا ہے جی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آپ کس طرح سے گئے تھے اپنی سٹوری بتائیں کون سے کنٹریز سے آپ ڈپورٹ ہوئے ہیں میں سیالکورٹ سے کراچی ہے کہ کراچی سے گواردر گیا تھا گواردر لانچ پر ایران میں گیا تھا پھر ایران میں رہا تقریبا لدеньا ایران میں رہ دو مہینے تقریبا تھا دو مہینے سے پھر وہاں سے لانچ پر بیٹھ کے جا رہا تھا سمندر اگر اس کا سمندر میں ہماری لانچ خراب ہوئی اور ہم پریشان ہو گئے کہ اگر ہم کو پکر لے گا تو اچھیک بات ہے نہیں پکر سمندر میں مٹ جائے ہماری گرگروں کو بھی خبر نہیں ہوئی تو ہم دعا کر رہے تھے اور پولیس والوں نے آگے ہم کو پکر لیا نیوی نے پکر کر لے گئے لیکن ان کا یہ شکریہ ہے کہ ہم کو مارانے لیکن وہ مارتے بہت ہیں وہ بندے کو بہت عذیت دیتے ہیں تو ان کا شکریہ ہے کہ ان لوگوں نے ہم کو ادھر بیجا اور وہاں سے ہم ڈیووٹ ہوتے جات پاکستان میں آئے تو ایف آئی والوں نے پکر لیا ایف آئی والوں نے پکر کر ہم کو ادھر جیل میں ڈال دیا تو تقریباً دو مہینہ جیل کھاٹی ہم لوگوں نے تو ان سار بھرنی والوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمارا فائن پے کیا تو اللہ بھاگ ان کو تاندرستی دیا جاتی دیا اور حجی عمرہ کی طبیقہ دیا اچھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو کسی ایجنٹ نے اس طرح سے کہا تھا کہ میں لے جاؤں گا جی ایجنٹ نے کہا تھا تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ اس طرح ایجنٹ کے طرف جی یہی کہوں گا کہ اس راستے میں ان لیگل کوئی بندہ بھی نہ جائے کیونکہ اگر جو جاتا ہے اس کو بس اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں باقی گھر والوں کے خبر اخبار نہیں ہوتی آگے پہنچنا ہے نہیں پہنچنا اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس راستے سے ان لیگل کوئی بندہ بھی نہ جائے کیونکہ سمندر میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو نہ تو اس کے گھر والوں کو خبر ہوتی ہے نہ جو بہت ہے اسے بھی خبر نہیں ہوتی ایک سمندر میں تمہاری لاش کہاں سے کہاں چلی جائی کسی کو کوئی خبر نہیں ہوگی کیونکہ پانی میں لاش تو چلی جاتی ہے بہتی بہتی تو اس کے بعد کسی کو کوئی خبر نہیں ہے تو کہاں سے کہاں ساکت لاش پہنچ جاتی ہے یہ نہیں بتا چلتا السلام علیکم جی آپ کا کیا نام ہے میرا نام ساجد ہے ساجد آپ کی کیا سٹوری ہے میں بجرات گرانے والا ہوں کوٹے سے گیا تھا ترکی وہ ترکی گئے ہیں بڑی مشکل رہن میں خواری ہوئی دو مینے خواہ رہے ہیں رستے میں دو ڈائی مینے کے بعد ہم پہنچے ہیں ترکی ادھر جاگا پہنچ رہے ہیں دو تین مینے ہو گئے تھے ادھر کوئی کاؤں وغیرہ بھی نہیں ہے اس نے زلالت ہے تو پھر ادھر سے ہم آگے ہیں ادھر کراچی باپس تو ادھر ایف آئے والوں نے ہمیں پکڑایا اور جیل میں ڈال دیا ادھر بھی زلالت ہوئی ہمیں بہت زیادہ کراچی میں جیل میں اور انسار برنی صاحب کا بڑا شکریہ دہم کرتے ہیں ان کو بہت دعای دیتے ہیں ہمارے بچوں کی دعای ہیں ان کو ان نے ہمارا جرمانہ بھرا اور ہمیں دستان کو آنے تو یہ جو لوگ ان لیگل طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی ان کو میرا یہ کام ہے کہ ایسے نہیں کریں کوئی بندہ پتہ نہیں کرتا رستے میں کہ بردے مار جانے ہیں کہ زندہ رہنے ہیں کس سے کوئی رابطہ نہیں رہتا پیچھے بچے ہیں وہ زلیل ہو جاتے ہیں نہ وہ ان کو کچھ خان دینے والا ہے جو آدمی جا رہا ہے اس کی بھی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے راستے میں مار جائیں تو ترکی پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا ہے جہر 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 جو ہواب دکھاتے ہیں بندے کو کہ ادھر ویسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ادھر کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیو ادھر ترکی نہیں جاؤ سلام علیکم جی آپ کا کیا نام ہے میرے نام مسلی میں قدران غالی صلو آپ کس طریقے سے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور کیا ہوا آپ کے ساتھ میں قدران غالی صلو اور گیا اور کسے کوئٹہ کوئٹے سے آگے سے ڈیک کے لگے آپ کو کیا کوئی لالج دی گئی تھی کہ آگے بہت کام ہے یا کام دلائیں گے آپ کو کس سلسلے میں آپ کو لے کر جا رہے تھے ہم نے ادھر پھائم دیا تھا ہمارے یار دوست ہے انہوں نے کہا یہ کام بہت ہے تو یہ در آگیا تو اب آپ اتنا سا وہاں کی جیل میں رہے یہاں کی جیل میں رہے کراچی میں بھی تو آپ کو ایسا لگا کہ آپ نے فیصلہ غلط لیا تھا جی بہت گرلز میں لے گیا تھا یہ بھائی جو ہیں وہ تھوڑے سے گھبرائے ہوئے ہیں ابھی بھی بولنے کے اس میں نہیں ہم پاکستان ہیں اپنا پرکی سے گئے تھے اسلامباد میں ڈریوری کرتا تھا گرین گل برک ٹاؤن میں تو میرے گوھوں کا لڑکا تھا اس نے بولا کہ میں گاڑی چلاتا تھا کیری ڈبا لیبارٹری تیسٹ والے سے سولہ ہزار میری تنخواہ تھی اس نے بولا کہ چلیں میرے ساتھ میں آپ کو اسی ہزار رپیان لے کے دےوں گا ترکی میں آپ ایک جگہ میں آدمی اٹھانے ہے دوسری جگہ میں لے کے جانے آئے جہاں کام کرنا ہے شام کو پھر واپس لے کے وہاں اس نے میرے خود فون کیا جب لہور تک اس کا رابطہ کوئیٹے توڑی ایران توڑی میرے کوئیٹے توڑی میرے دوسر اس کے ساتھ رابطہ ہو رہا فون کے ساتھ جب ایران میں پہنچ ہوں تو اس کا رابطہ میرے سے کٹ لیا آگے پھر مجھے جینٹی لے گیا وہ تقریباً کچھ میرا اندازہ اتنا کام سار کرتا ہے کہ تین اکمینے لگ گئے دیتے بکھے تسے ایسی اجار میں دوسری کباروں میں پھینک دیتے ہیں پانی اودھر ہوتا ہے مرلہ آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں رہ کے روکھی روٹی کھائیں لیکن وہاں باہر جو ہیں وہ بھوکا رہنا پڑتا ہے سر میں میرا اپنا گھر نہیں تھا میں چلے تھوڑی سی لالچ میں آگئے تھا اس لیے میں اس کی زبان پہ اتنے اطبار کر گیا اور میں تو کہتا ہوں کہ کسی ملک جانے کی ضرورت نہیں ہمارا اپنا پاکستان زندہ با اسی میں کماؤ اسی میں کھاؤ بابے کا نام لےو قیدی آزم علی جنا ہمارا وہ اس کا آپ کو میں بہت شکری بزارہ جی ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ پر کیا نام ہے اور آپ کون سے کنٹری گئے تھے جانا ہم عبدالو راہد ہے ہم رہیم بشک والی صاحب کناہ میں ہم گئے مشکت پہ پانی کے ذریعے گئے تو یہاں سے گئے گوہدر سے ایران ایران سے تو ایجنڈ نے ہم لوگ کو لالچ دیا تو وہ جب وہاں پر کام دندہ بہت ہے تو وہاں پر چلے ہی جاؤ تو میرے تیسا در پہ لے کے ہم کو لے کے گیا مشکت پہ مشکت پہ چھوڑ کے اس نے دوکہ در کے باگ گیا تو ہم نے سے پریشان رہا تو تین مہینہ وہاں پر بند تین مہینے کے بعد تو ہم کو ڈیپورٹ ہو کہ ہم نے ہی در آیا پاکستان پہ پاکستان پہ تو ایک مہینہ ہی در آیا جیل پہ انسار بٹی جو مہربانی جو ہم نے کو چڑھا آیا ہم یہ اچھانا جاتے ہیں تو کسی بھی لگلے سے نہیں جاؤ یہ غلط راست ہے جو بھی پانی کے اندر جائے گا تو مر جائے گا دوکے والے بہت ملے گی اب کو اور کسی کے باتوں میں نہیں آنا یہ سب سب بات دکھاتے ہیں جائیں ان کی بات کوئی یقین نہ سرے میرے تو بات یہ بس اچھا یہ سارے ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں یہ ٹرکی امان وغیرہ سے پھرس گئے تھے وہاں پر ایجنٹس کی طرح جن کا انسار برنی ٹرس نے فائن پی کیا اسی طرح ہم نے پچھلے دنوں کوئیت کے لوگوں کو چھڑوایا اور ایران سے بھی خواتین کو ہم نے چھڑوایا جن کو ایجنٹس نے چرد دے کر اور بھیج دیا تھا اور جن کو پتہ نہیں تھا اور ان کو سزا ہو گئی اور ایجنٹ بچ جاتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے زندہ کہانیاں موجود ہیں نہ جانے کتنے لوگ مر جاتے ہیں سمندر میں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو واپس آ سکے ہیں اپنی فیملیز کے پاس ابھی جائیں گے انسار برنی ٹرس ان کو پیسے بھی دے گا تاکہ وہ آگے جا کے اپنی فائنینشل سپورٹ کے ذریعے اپنی لائف آگے سے اچھے سے گزار سکے تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگ خوش ہیں اب اور کیا کہیں گے نوجوان نصر کو یہ جو ایجنٹس کے ثلو جاتے ہیں لیگل جائے ہوگے تو آپ کو اس محل بکر نہیں بڑے گی اس میں آپ کے گر والوں بھی پریشان ہوگے لیکن انسار برنی والوں کا شکریہ کہ یہ ہماری حضر کر رہے ہیں تو انہوں نے ہمارا فران دیکھ لیا گرام کو گر پر خرچہ بھی دے رہے ہیں ایک نینے کا راشن بھی دے رہے ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ اچھے یہ بتائیں جب سمندر میں آپ لوگ موجود تھے میں ان نوجوان نسل کے لئے پوچھ رہی ہوں جو باہر سمجھتے ہیں کہ چار چاند لگے ہوئے ہیں تو تب اس وقت آپ لوگ کس طرح اپنی موت کو یاد کر رہے تھے جب کشتیاں خراب ہو گئی تھیں اور ایسا لگ رہا تھے کہ بس ابھی مر جائیں گے ایک سو بیانیس آدمی مارے بھی گیا ایک سو بیانیس آدمی جو بہت شاہر سے گیا اس میں جاتی گاتے ہیں کوئی پتہ نہیں زندگی رہنی ہے یا نہیں رہنی یہ لکس پہ جانا ہے زندگی ہے یا نہیں ہم پاک اکدر سے واپس آئیں کترے خوش ہیں ہم شکر ہے اکدر سے ہمارے ساں چھوٹ گئی ہے شکر یہ جیئے چھوٹ گئی ہے ہمارے بچوں کی دوانے شکر ہے انہیں ہمیں بار نکلوالا ہے ایسے ہم سوزکار ہیں کہ ہمارے لئے کترے خوش ہیں ہمارے بچے بھی بہت خوش ہوں گے ہم کو دے کر کہ یہ نکلوالا ہے نکلوالا ہے ہمارے شیئر میں اتنی سوزکار ہیں بار نکلوالا ہے بہت شکریہ تو یہ ہمارے سامنے یہ ہمارے بھائی ہیں جو آج آزاد ہوئے ہیں شکر گزار ہیں اللہ کے بھی اور انسار برنی ٹرسٹ ٹیم کے بھی لیکن ہمارے یہی پیغام ہوگا کہ آپ لوگ اللیگل طریقے سے بورڈر کراس کرنے کی کوشش نہ کریں جب آپ سمندر میں پھر جاتے ہیں تو پھر صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں کوئی سبزباغات نہیں ہیں ایجنٹ کے ٹروں اللیگل طریقے سے جانے کی کوشش نہ کریں ایجنٹ ساتھ نہیں ہوتے آپ کی اپنی زندگی خطرے میں ہوتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ